اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مہتاب عالم ٹی وی اس چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے جیسا کہ آپ نے تھم نیل سے پتہ لگا لیا ہوگا کہ یہ ویڈیو کا انسی ہے اور اس ویڈیو میں کیا چیزیں بتائی جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اکثر دوست آکے مجھ سے شکایت کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں میں جو پڑھا رہا ہوں مجھے یاد نہیں ہو رہا ہے بھول جاتا ہے یہ عام طور سے جنرلی بہت شکایت پائی جاری ہے اس کی کمپلین ہر روز یا تو سٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو کرتے ہیں یا ایک فرینڈ اپنے فرینڈ کو کرتا ہے تو میں کچھ سولویشن اپنے حساب سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو واقعی آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پڑھیں گے بھی اور ہمیشہ کے لیے یاد بھی رکھیں گے تو یہ آئیے میں آپ کے سامنے step by step پانچ steps آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اگر آپ ان method کو ان steps کو اپناتے ہیں تو واقعی آپ کے زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور آپ جو کچھ بھی پڑھیں وہ یاد ہو سکتا ہے پہلی چیز ہے education education کو ہم کیسے حاصل کریں کہ ہمیشہ یاد رکھیں تو میں آپ کو بتاؤں اگر آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک طرف کیچڑ ہو اور اس کیچڑ میں اگر آپ جا کے کتنا ہوں بڑھیاں کپڑا پہنے رہیں اس کیچڑ میں آپ جا کے اگر وہاں پہ آپ کھڑے رہتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی برباد ہو جاتی ہے آپ کی پرسنالٹی پہ داغ لگ جاتا ہے ایسے ہی جو education ہے یہ light ہے education is a light یہ ایک light ہے اور light کو آپ light ہی کی طرح لیں گے تو آپ کے دل میں آئے گا for example اگر آپ education کو غلط طریقے سے لے رہے ہیں چاہے کوئی بھی کام ہو اس کو غلط طریقے سے لے رہے ہیں تو آپ کے دل میں اثر نہیں کرے گا اور وہ آپ کے دل سے دھیرے دھیرے نکلتا جائے گا ایسے ہی education ایک نور ہے ایک علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ اگر اس کو اپنے دل میں رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو گناہوں سے پاک ہونا پڑے گا گناہوں کو اپنے زندگی سے دور کیجئے اس کو دور ہٹائیے تب جا کے آپ جو بھی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کے دل میں ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں میں آپ کو اگزامپل کے ذریعے سمجھا دینا چاہتا ہوں وقت کے امام امام شافی رحمت اللہ علیہ تعالی نے جب شکایت کی اپنے استاذ محترم سے مجھے جو کچھ بھی پڑھتا ہوں یاد نہیں رہ جاتا ہے میں کیا کروں تو آپ کو استاذ محترم نے ارشاد فرمایا تھا امام شاہی فرماتے ہیں فَأَوْثَانِي لَا تَرْكِلْ مَعَسِي میرے استاذ نے وسیعت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو تم جو بھی یاد کروگے تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گا اور تم ہمیشہ کے لیے اس کو اذبر رکھ سکو گے اور جہاں چاہے اس سے بھرولا استعمال کر سکتے ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مام شافی اتنے بڑے گناہگار تھے جتنا آج ہم اور آپ ہیں نہیں لیکن کیوں انہوں نے کہا تھا کہ گناہ ذرہ بھر گناہ بھی انسان کے دل میں آ جائے تو اس کے علم کو رکھنے نہیں دیتا ہے تو معلوم کیا چلا اگر آپ چاہتے ہیں ہمیشہ اپنے زندگی میں اپنے دل میں علم کو رکھنا تو آپ گناہوں سے پاک آئیے گناہوں سے دور اٹھئے یہی وہ راستے ہیں جب آپ گناہوں سے دور اٹھتے ہیں تو صدا کے لیے آپ کے دل میں جو علم آتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے دوسرا اسٹیپ جو آتا ہے کیئر فولی اسٹڈی عام طور سے ہمارے جو دوست ہوتے ہیں اسٹڈی کرتے کرتے اسٹڈی کرتے ہیں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اور بیٹ ہی میں آپ کے پاس موائل بھی ہے لیپ ٹاپ بھی ہے پی سی بھی ہے اور بھی دوست بیٹھے گئے اور وہاں پہ جائے کہ اب اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ یقین مانئے کہ آدھا گھنٹہ پڑھیں گے دس منٹ پڑھیں گے پھر کچھ سے دوست کا اقال آ جاتا ہے یا پی سی پہ کوئی اور نوٹفیکشن آ جاتا ہے آپ کے فرنس بولا لیتے ہیں تو یہ ساری تیزیں جو ڈش رپسن ہیں اپنے درمیان سے ہٹائیے اگر آپ نہیں ہٹاتے ہیں تو واقعی آپ جانئے اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ حد تل امکان اسٹڈی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں اور اس طریقے سے آپ اپنے درمیان اس پڑھائی کو اپنے دل میں نہیں لے رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں بہترین پڑھائی کرنا اور اس پڑھائی کو اپنے دل میں بسا لینا تو آپ ایسی جگہ اسٹڈی کیجئے جہاں ان تمام چیزوں سے آپ پاک ہوں آپ کی دوست بھی نہ ہو موائل پی سی بھی نہ ہو آپ وہاں جا کے اسٹڈی کریں دوسری بات اور ہمارے دوست جب چاہے تب اسٹڈی کرنا لگتے ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی دوست کو نید آ رہی ہوتی ہے اور اسی میں سوے سے بستر پہ آ کے اسٹڈی کرنے لگتا ہے یہ طریقہ بلکل رونگ ہے جب آپ کو نید لگے یا جب آپ بلکل تھکے ہوئے ہوں تو ایسے سچویشن میں آپ بلکل اسٹڈی مت کریں ورنہ آپ کو یاد ہونے کے بجائے اپوزٹ میں اس کا جو آپ کو نتیزہ پاسکتے ہیں بلکل رونگ ہوگا سائیڈ ایفیکٹ آپ کو مل سکتا ہے تو میں آپ سے گزارش اور التماس کروں گا کہ جب آپ کو نید آ رہی ہو یا جب بلکل تھکے ہوئے ہوں جب آپ ڈسرپشن میں ہو جب آپ لوگوں کے درمیان ہو تو آپ وہاں پہ اسٹڈی نہ کریں یعنی بلکل کیئر فولی اسٹڈی کریں اسٹڈی کرنے کا جو سب سے بہتر وقت ہوتا ہے جو سب سے بیٹر ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صبح کا وقت فجر کا وقت ہوتا ہے آپ نیز سے بیدار ہوتے ہیں آپ کا مائن بلکل فری ہوتا ہے آپ اس وقت اسٹڈی کر سکتے ہیں جب آپ اس وقت اسٹڈی کرتے ہیں تو پوری کی پوری عبارت اور پوری پوری پڑھائی آپ کے دل میں جا کے بس جاتی ہے تیسری جو چیزیں وہ کیا ہے اسٹڈی ٹائم اسٹڈی ٹائم کیا ہونا چاہیے اسٹڈی ٹائم کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کو کچھ روشنی دی اسٹڈی ٹائم میں جیسے کی آپ اپنا ایک وقت بنایں معمول بنایں کہ ہمیں اس وقت میں اسٹڈی کرنے ہیں ہمیشہ اسٹڈی کرنا یہ کوئی ضروری نہیں یا ہمیشہ کوئی کام کرتے رہنا یہ کوئی ضرور نہیں اسٹڈی کے ایک ٹائم بنائیں اور نورمنی جو دیکھا جاتا ہے میکسیمم جو دیکھا جاتا ہے اسٹڈی ٹائم کیسے تیاری کرتے ہیں اسٹڈی ٹائم تیاری اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی سبجیکٹ لیے اور اس سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ایک گھنٹے کا اندر دو گھنٹے کا اندر ہمیں اس سبجیکٹ کو ختم کر دینا ہے یہ نظریہ اور یہ سوچ بلکل غلط ہے آپ اس طرح اپنے آپ پہ بوجھ بنا رہے ہیں پریشار ڈالنے اپنے دل پہ کہ ایک گھنٹے میں ہمیں یہ سبق ختم کر لینا ہے اور ایک گھنٹے میں سبق ختم نہیں ہوتا تو پھر آپ پریشار میں آ جاتے ہیں ایسا بلکل نہیں آپ ایک سبجیکٹ لیجئے اور اس سبجیکٹ کو پڑھئے اس میں ٹائم کی کوئی لیمٹیشن نہیں رہنی چاہیے آپ یہ سوچئے کہ یہ سبجیکٹ ہے ہمیں ختم کرنا چاہے ایک گھنٹے لگے چاہے دو گھنٹے لگے اس سبجیکٹ کو ختم کیے بغیر ہم اٹھیں گے نہیں اس طرح اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کا دل مطمئن رہتا ہے تب جا کے آپ ہتتر مکان ستیس فائد ہوتے ہیں اور وہ پڑھائی آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے جانگوزی رہتی ہے اس کے بعد چوتھا ایسٹیپ اسٹڈی فور فوریور یعنی صدا ہمیشہ کے لیے اسٹڈی کیجئے آپ کوئی بھی چیز پڑھئے تو اس نیت سے پڑھئے یہ اٹینشن دل میں رکھئے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیشہ کے لیے ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں گے لوگوں کے سامنے اس کو اجاگر فیلائیں گے سکھائیں گے ہمیشہ ہم کوئی زندہ رہنا ہے آپ یہ ہاں پہ سوال کر سکتے ہیں ہمیشہ کیسے زندہ رہیں گے نہیں زندہ رہیں گے لیکن آپ کا دل جو ہے آپ کے نفس کے شراری کو جیسے اتنا وہ مطلب ڈیپلی گہرائیوں میں اور برائیوں میں ڈوب چکا ہے کہ آپ کے دل آپ کو پڑھنے پر مجبور نہیں کرتا ہے بلکہ آپ کے دل آپ کو اٹھاتا ہے جب بھی پڑھائی کرتے ہیں تو ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا تو حضرات محترم آپ اس طرح کوئی کتابیں پڑھیں کہ ہمیشہ ہم لوگوں کو سکھانا ہے اور ہمیشہ اس کو اپنے دل میں رکھنا ہے اور ہمیشہ ہم کو جینا ہے آپ اس نیت سے پڑھتے ہیں تب سمجھئے کہ آپ کیوں پڑھائی آپ کے دل میں اترتی ہے اور ہمیشہ کیلئے اس پڑھائی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پانچ ہی جو چیز ہے وہ ہے سب سے پہلے جو چیزیں ہیں اس کو آپ کو متعلق کرنا ہے فر اگزامپل کوئی آپ سبجیکٹ لے رہے ہیں اس کا ہارڈ لیسن جو ہے بہت ہی ڈیفکلٹ ہے ویری ڈیفکلٹ ہے تو آپ اس کو اگر بعد میں پڑھتے ہیں پہلے ایزی پڑھتے ہیں تو آپ ایزی پڑھتے پڑھتے تھک چکے ہوتے ہیں اور پھر جب ڈیفکلٹ کا نمبر آتا ہے تو آپ تھک چکے ہوتے ہیں اس وقت آپ کا مائنڈ کام کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے دل بھی اگتا جاتا ہے آپ بھی سوچتے ہیں کہ کتنا جلدی سو جاتے ہیں نید بھی پہرہ دینے لگتی ہے تو آپ سب سے پہلے جو پڑھیں گے ڈیفکلٹ چیز کو پڑھیں گے خواہ وہ تھرڈ لیسن کا ہو فورت لیسن کا ہو کوئی بھی ہو سب سے پہلے آپ ڈیفکلٹ جو چیزیں اس کو پڑھیں گے اول وقت میں اس کے بعد ایزلی لیسنس کو پڑھیں گے اس طرح جا کے آپ اپنے سبجک کو پورا کریں گے اور حد امکان اپنے دل میں ان تمام اسباق کو جاگزی کر لیں گے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جب کسی محفل میں بولنا ہوگا تو برمالہ آپ ان چیزوں کے ذریعے سے ان وسائل کے ذریعے سے جو یاد کی رہیں گے آپ وہاں پہ بول سکیں گے اور ماحول کے درمیان اپنا علمی کارنامہ کا مظاہرہ کر سکیں گے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی حضرات دیکھئے کوئی بھی چیز دنیا میں ویسے نہیں ہوتی ہے ویسے نہیں مل جاتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے ہارڈ ورک کرنی پڑتی ہے کوئی بھی آدمی اس دنیا میں بغیر ہارڈ ورکنگ کے کامیاب نہیں ہوا ہے تو آپ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہارڈ ورکنگ کے بغیر کامیاب ہو سکتے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں دنیا میں ہم بھی نام کریں لوگوں کو کچھ سکھائیں ہمارے حدے سے کچھ فائدہ ہو تو ہارڈ ورکنگ سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ہارڈ ورکنگ کریں اس کے بغیر آپ دنیا میں سکسس نہیں ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے درمیان شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس فائدے سے محروم نہ رہ سکیں اور وہ بھی اپنے درمیان انقلاب لاسکیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ